ابھی چند دن کی بات ہے مجھے صاحب کچھ لینے کے لیے آگے میں اس لیے کارغزاری سننا رہا ہوں کہ ہمارا محول دین والا بن جائے مجھے لے کر اپنے گھر میں چلے گئے بڑے آلیشان بنگلو والے گاڑیوں والے بڑی مہنگی مقانات میں رہنے والے مجھے لے کر چلے گئے کہنے لگے مفتی صاحب آج ہی چند گھڑیاں ہمارے گھر میں ٹھہر جئے ہمارے گھر میں آ جائے ہمارے گھر کا پتہ کر لیجئے میں ابھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا ہوتاں کی قسم رات کے گیارہ بج گئے مکان کی مال کا مجھے رو رو کر کہنے لگی مفتی صاحب اللہ پاک نے مال بھی دیا مفتی صاحب اللہ پاک نے اولاد بھی دی اللہ پاک نے گاڑییں بھی دیئے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں لیکن میں نے کہا اے بہن جی کیوں رو نہ ہوا کیسی پرشانیوں کا عالم ہے دنیا آج کپڑے سے تنگ ہے دنیا آج مکان سے تنگ ہے دنیا آج رہنے سینے سے تنگ ہے تیرے اوپر کون سی پرشانی آگئی کہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی ہوتاں کی قسم اس نے مجھے بھی رولا دیا ہم نہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتی ہے مفتی صاحب دل کا سکون کوئی نہیں یہ گھر تو دیکھ رہا کہ آلی شان گھر ہے ہر کمرے کا اس نے دکھلایا دکھایا مجھے میں نے ہر گھر میں دیکھا دنیا کی تمام اسائش موجود ہیں لیکن ایک اس کے اندر موجود نہیں کہ گھر کے اندر دل کا سکون کوئی نہیں میں نے کہا ہاں نماز پڑھنے والا کوئی ہے نماز تو پڑھتے ہوں گے کہنے لگے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا چلو تمہیں عمل بتا دیتا ہوں وظیفہ بتا دیتا ہوں کہنے لگے نانا مفتی صاحب مجھے وظیفہ نہ بتانا میں کوئی عمل نہ کر سکوں گی جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے تاکہ قسم ایسا نہ کیا کرو گھر تو عالی شان بن گے بنگلے بن گے لیکن اس کے اندر رہنے کا سکون تو موجود ہے لیکن دل کا سکون کوئی موجود نہیں اسی وقت دل کے اندر اللہ پاک نے ادقا کر دیا دیکھیں گھروں کے اندر سکون کوئی نہیں مال کے اندر سکون کوئی نہیں گاڑیوں کے اندر سکون کوئی نہیں شہرت کے اندر سکون کوئی نہیں آنکھ اس کے اندر سکون ہے اللہ پاک نے اعلان کر دیا لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ ساری کائنات کے سارے انسانوں اگر تم سکون چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر کیا کرو اس لئے تسبیحات ہم کریں درد پاک کی تسبیح ہے تسرے کلمے کی تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہم اپنے سکون کے لئے دس منٹ نکال کے ایک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں